جنگلی کتوں نے لے لی ایک تین سالہ معصوم بچے کی جان افسوسناک واقعہ خبر ہے گولگنڈا بڑا بزار کی جہاں جنگلی کتوں نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی مخامی عوام بلدیہ جیہ چمسی کے اوپر ہوئے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی لاپرواحی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور کہا کہ یہ تیسرا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی کتوں نے چھوٹے بچوں پر جان لے وہا حملہ کیا تھا لیکن اب تو جان ہی چلی گئی ایک معصوم کی سنیے کیا کہنا ہے وہاں کے مخامی عوام کا تیلیوں سٹو فو سیون کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انس کی جو جان گئی ہے دو سالانہ معصوم بچہ تھا وہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کے دوران یہ واقعہ ہوا جس ٹائم ہم لوگ تراوی پڑ رہے تھے یہاں پر بستی میں کوئی نہیں تھا پورے مزیدوں میں عبادت کر رہے تھے آج پچیسویں رات ہے آج شبے خضر ہی ہو سکتی ہے آج چاند رات کی جو اللہ تعالی مبارک مہینے میں اس چیز کا عبادت کے لیے لوگ مزیدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے بستیوں میں کوئی نہیں رہ رہا ہے بستیوں میں پورے مزیدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں معصوم بچے جو گھروں میں رہتے ہیں جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کو جان کا خطرہ ہے تو یہ مسئلے کو جل سے جل ختم کریں یہ مسئلے کو جل سے جل اس کا حل کوئی سولوشن دیکھیں گے کیونکہ یہ آج یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے آٹھ دس دن کے بعد لوگ جہاں کو وہاں ہو جائیں گے لیکن یہ کتے جو ہے جن کو خون کا مزا لگ گیا ہے یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں یہ پھر سے آئیں گے یہ لوگ دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد یا دو مہینے کے بعد یہ پھر سے آئیں گے اس کی ذمہ داری کون لے گا یہ کوئی نہیں کسی کو پتا نہیں تو میں یہی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ کی مدد کریں ڈیفنس کو خاص کر ایک لٹر بھیج کر کرنل صاحب سے بات کر کر ان کو فنسنگ جو ہے مکمل طریقے سے پروپر فنسنگ کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میرا نام مرزا جمیل احمد ہے یہ میرا ہی مکان ہے یہ داکس کا آئی ٹائک یہ فسٹ ٹائم میں ہوا یہ تیسرے ٹائم ہے دو بار بچوں کی جان جاتے جاتے بچ گئی وہ سیئیس ہو گئے تھے اس کے بعد یہ بچے کی جان چلے گئی اس پہ موسپل کارپوریشن کا فیلیر ہے وہ گلتے پکڑنے کا جو ان کا سیکشن ہے وہ کام ہی نہیں کرتا آکے ٹائم پاس کر کے چلے آتا یا تو اس کو بند کر دو دوسری بات ڈاک پروٹیکشن کے واسطے جو کام کرتے اورگنیزیشن وہ لوگاں لے کے جا کے یہ کتوں کو شیلٹر میں بنی ہے نہ تو اپنے گھر میں رکھی ہے لوگ بچوں کی جان کے لیے چھوڑ دے رہے ہزاروں کی تیداد میں پھر رہے کتے ہیں تو یہ فیلیر آف میوسپل کارپوریشن کا ہے اس کے اوپر ایکشن میوسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن کرنا وہ لوگی خاموش بڑھے ہوئے کتوں کی تیداد بڑھتے جاری ہزاروں کی تیداد میں ہوگی ماملی دس سال بارہ سال کے بچے اکے لے اکے لے نہیں پھر سکتے اٹیک ہو جا رہا ہوں تو یہ ڈیمانڈ ہے میری کمیشنر آف میوسپل کارپوریشن سے بچے کو ایسی پکڑ لیا تھے یہ بستی میں اب یہ تیسری ڈیم بچے کا انتخالی ہو گیا تو اس کے ذمہ دار کو دیں اس کو کنٹول کرنے والا ڈیپارٹمنٹ موسپل کارپوریشن ہے وہی فیل ہے تو کس کو بولنگ ہے دو سال کا بچہ تھا آپ کی ایریا کارپوریشن ہے ان کو بھی معلوم ہے ان کے ابتدائی صدر کو بھی انفرم کرے تو انہوں ہوں کتوں کی گاڑی آری بولتے ہیں مگر وہ آ کے ٹائم پاس کر کے چلیاتی وہ ٹیم پہ آتی جب کتے نے رہے صاحب اس سے تیسرا آخیا ہے لیکن مہلے کے لوگ بھی جیچم سے بھی آکیا ہے تیسرا آخیا لوگ جو ذمہ دار ہیں انہوں لوگ انفرم کرے ہم بھی گئے تو بلیں ہمارے وہ کتوں کو مارنے کا کتوں کو پکڑنے کا سسٹم نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اوپر جو سوشل آرگنیزیشنز کام کر رہے کتوں کو نہیں مارنا ہو مگر اس کے بعد بھی ٹھیک ہے نہیں مارنا ہے تو پھر آپ لوگ جو بھی آرگنیزیشن کام کر رہے سٹیٹ ڈاکس کے لیے وہ لوگ اپنے پاس شیلٹر بنائے کے رکھ لینا لوگوں کی جان واپس دے سکتے گے آپ آرگنیزیشن کسی کی یہی ہے میرا کوششن اسے بات کری السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تل نیوز 24x7 اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کمیٹ شیئر کریے تاکہ نئے نئے اپڈیٹس آپ کو بل سکیں اسلام علیکم